حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں زیادہ باتیں کرنا زیادہ سونا زیادہ کھانا زیادہ لوگوں سے میل جل رکھنا چار چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں پریشانی رم بھوک دیر سے سونا چار چیزوں سے چہرے کی رانک ختم ہو جاتی ہے اور خوشحالی چلی جاتی ہے جھوٹ بلنا عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر بھی اسرار کرنا بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا کسی غلط چیز کو بے باقی سے بغیر کسی خوف کے کرنا چار چیزوں سے چہرے کی رانک بڑھ جاتی ہے پرہزکاری وفداری رحم دیلی دوسرے کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا چار چیزوں سے رکس کی فراوانی رک جاتی ہے صبح پجر سے پلو آفتاب تک سونا نماز نہ پڑنا یا پابندی سے نہ پڑنا سستی کرنا دھوکہ دینا چار چیزوں سے رکس بڑھتا ہے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا بہت زیادہ پشمان ہونا اپنے گناہوں پر مستقل خیرات کرنا ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا دوسروں تک پہنچاؤ چاہے تم ایک آیت ہی جانتے ہو اور یہ ایک آیت حساب کتاب کے دن کام آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا جب آزان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی جو شخص آزان کے درمیان بات کرتا ہے تو ڈر ہے کہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو